اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ملک شام میں پہنچے گا جہاں تمام اہلِ عرب سمٹ کر جمع ہو چکے ہوں یہ خبیص ان سب کا محاصرہ کر لے گا ان میں بائیس ہزار جنگیوں مرد اور ایک لاکھ عورتیں ہوں گی اسی حالت میں قلابند مسلمانوں کو اچانک غیب سے آواز آئے گی کہ گھبراو نہیں فریاد رسعہ پہنچا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے زد رنگ کا جوڑا زیبتن کی ہوئے نہایت نورانی صورت میں دمشقی جامع مسجد کے شرقی منار پر دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاکم اور امام عادل ہو کر نزول فرمائیں گے وہ صبح کا وقت ہوگا نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ امامت کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فرمائیں گے کہ آپ امامت کیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کی پشت پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے آگے بڑھئے نماز پڑھائیے کہ تکبیر تمہارے ہی لیے ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ تمہارا حال کیسا ہوگا جب تم میں ابن مریم نزول فرمائیں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے یعنی تمہاری اس وقت کی خوشی اور فخر بیان سے باہر ہے کہ روح اللہ علیہ السلام نبی اور رسول ہونے کے باوجود تم پر اتریں تم میں رہیں اور تمہارے امام کے پیچھے نماز پڑھیں بارہ یہ امام مہدی کہ ظہور کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو جب نزول ہوگا اس کے مختصر حالات ہیں تفصیل سے میں آپ کو دیگر اور دروس میں بتا چکا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں